فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا روشن باب ہے اللہ نے اہل ایمان کو سرخروی دی کامیابی عطا کی جس شہر سے حضور علیہ السلام حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے اور اہل مکہ نے حضور کو عذیتیں دیں تکلیفیں پہنچائیں کودے پھینکے اوجریاں ڈالیں آج اسی شہر میں فاتح بن کے حضور جلوہ فراز ہو رہے ہیں اور دن کتنا روشن تھا کتنا شاندار تھا غزوہ فتح مکہ کا سبب قریش کی معہدہ شکنی قرار پایا یہ شان و شوقت کا زمانہ ہے دس ہزار کا لشکر جرار لے کر کے حضور مکہ کی طرف آزم سفر ہوئے ہیں جب یہ اتنا بڑا لشکر مدینہ سے باہر نکلا تو اس کی ایک حیبت تھی ایک کتیا نے بچے دیئے ہوئے تھے وہ اس کو دودھ پلا رہے تھی حضور نے ایک صحابی حضرت جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو وہاں کھڑا کر دیا کہا تم یہاں رک جاؤ اور سارے لشکر کے گزرنے تک تم نے یہاں موجود رہنا ہے کوئی اس کتیا کو نقصان نہ پہنچا سکتے ہیں یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے چلتے چلتے مرہ زہران کے مقام پہ حضور نے پڑاؤ کیا یہ مکہ تل مکرمہ کے قریب ایک علاقہ ہے رات ہوئی تو حضور نے اشارت فرمایا کہ کشادہ کشادہ خیمے لگاؤ اور ہر بندہ خیمے کے آگے آگ روشن کرے حضور کی آرزو یہ تھی کہ مکہ والے اس منظر کو دیکھ سکیں اور لڑائی کی نوبت نہ آئیں قتل و غارت تک ماجرہ نہ جائے اور ان کے دل میں حیبت پیدا ہو جائے اور وہ خود ہی اطاعت قبول کر لیں اب لشکے گزر رہے ہیں کبھی کوئی قبیلہ جھنڈے تھامے جا رہے ہیں کبھی دس ہزار کا لشکے تھا تو ابو صفیان کی زبان سے بے ساختہ نکلا اب باس تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی کہا بھولے نہ بنو یہ بادشاہت نہیں ہے یہ نبوت کی شان ہے جب حضور مکہ میں داخل ہو رہے تھے حضور کے سر پہ یمنی چادر کا امامہ تھا قصوہ نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے چھتیں بری ہوئی تھیں لیکن حضور کا سر اجر سے جھکا ہوا تھا حتیٰ کہ اونٹنی کے کجاوے کی جو لکڑی ہے حضور کے امامہ کا کور اس کو چھو رہا تھا اور حضور اس طرح مکہ تل مکرمہ میں داخل ہوئے جو ہی حضور سینِ حرم میں داخل ہوئے آقا نے اونٹنی پر ہی تواف کا آغاز کی اور اپنی چھڑی سے حجرِ اسود کا استلام کیا اور اللہ اکبر حضور نے کہا جب حضور نے اللہ اکبر کا دس ہزار صحابہ نے اللہ اکبر کا نارہ لگائے مکہ کی وادی گھونجنے لگے اللہ اکبر کے نارے کا تسلسل قائم ہو گیا پھر حضور نے خاموش ہونے کا اشارہ دیا تو سارے خاموش ہوئے تین سو ساٹھ بُتھ تھے جو اطرافِ کعبہ میں نصد کیے گئے تھے حضور چھڑی سے اشارہ کرتے اور جا الحق وزہت الباطل پڑتے اور وہ بُت اوندہ ہو کے گر پڑتا اللہ اکبر ادھر زہر کا وقت ہو گیا حضور سمائے بلال کدھر ہے حاضر کیے گئے فرمایا کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے ازان پڑھو اللہ اکبر بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے جب ہم ازان دیتے ہیں تو رخ کدھر کرتے ہیں قبلہ کی جانت اور اگر کوئی کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو تو وہ تو جدر رخ کرے ادھر ہی قبلہ ہے اب حضرت بلال ازان دینے کھڑے ہوئے حضور طواف کر رہے تھے اللہ اکبر بلال ادھر گھومتے جا رہے ہیں جدر حضور گھومتے چلے جا رہے ہیں ازان ازل سے ترے عشق کا ترانہ بنی نماز تو اس کی دیت کا ایک بہانہ بنی اسی حرم کے سہن میں بلال حبشی کو مارا گیا تھا انہیں عذیت نے دی گئی تھی شہر مکہ میں آج سارے نیچے کھڑے ہیں بلال حبشی اوپر کھڑا ہے عزتوں کی میراج عطا کی گئی حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا کہ لوگو بتاؤ تمہارا کیا گمانہ میرے بارے انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں تو آپ سے ہمیں خیر کی توقع ہے لیکن انہیں یہ تھا کم از کم ہمیں مکہ بدر کر دیا جائے گا لیکن میرے حضور نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا جاؤ چلے جاؤ آج میں نے تم سب کو آزاد کیا سن آٹھ حجری کو یہ واقعہ ہوا نو حجری کو حضور نے حضرت عبو بکر صدیق کی قیادت میں حج کے لیے کافلہ بیجا اور دس حجری میں خود آئے تو وہ منظر بھی شان و شوقت کا ایک عجیب رنگ ہے اللہ تعالی ہم سب کو فتح مکہ کی برکتوں سے مالہ مال فرمات آج میں دوپیر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آکے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا دیگر تھے دن گیا محمد اوڑتنو دک جانا تو میری نظر چلی گئے میں نے کہا بھی تو دس بجے ہوں گے تو میں نے کہا صبح کے دس بھی بجے ہیں اور پھر بارہ بھی بج جانے ہیں پھر زہر بھی ہوگی پھر دیگر بھی ہوگی اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانے ہیں اب ہم دیگر تک تو کونج گئے ہیں اب شام کے دلکے بھی قریب ہو گئے ہیں تو یہ دن ڈھوپ جانا تھوڑی جیرے کے بعد یہی مثال ہماری زندگی کی ہے کوئی دوپہر تک آگئے ہے کوئی چاش تک آگئے ہے کوئی زہر تک آگئے ہے کوئی اثر تک آگئے ہے اور کسی کی زندگی کا صورت بالکل غروب ہونے کے قریب آگئے ہے صاحبو پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے اس سے قبل کہ کوئی حجت واقع نہ رہے مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا ایک طرازو تو کل میشر کے میدان میں لگے گا ایک طرازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوس والے کتنے ہیں لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے تو پھر طرازو لگا کے ہم نے اپنے عمال نامے کو آج ہی تولنا ہے وزن کرنا ہے اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن لینا ہے وقت کٹ رہا ہے زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں پشتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں علماء اتنے قیامت کے دن تو نیکو کار بھی پشتائیں گے بدکاروں نے تو پشتانا ہی پشتانا ہے نیکو کار بھی پشتائیں گے بدکار تو اس لیے پشتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے تو نیکو کار کیوں پشتائیں گے جب وہ اپنے اچھے عمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پشتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع ہوگے وہ بھی کم ضائع ہوگے وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دی وہ بھی اس راستے پر ڈالے ہوئے ہوتے تو آج مجھے آپ کو موقع ہے نظر دھوڑائے نا آج ہم کتنوں کو کندوں پہ اٹھا کے قبلستان چھوڑ آئیں حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جا کے قبلستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہوئی جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا ہے جو اپنے کلف لگے کٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے ہیں تو وقت ہمارے اوپے ہوانے والا ہے کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا آپ نے بھی دیکھا لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا موت اپنا منواہ لیتی ہے ہم میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں ہمارا اوچنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے پڑا ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ میں تو پھر کس کام کا پھر تو پشتاوا ہی ہوگا آج ہم پشتا لے تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے گزارش ہے اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو بدیت کی ہے یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے تھوڑا سا موقع ہے یہ دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا تو آج کک میں عمل ڈال لیں آج ایک بیج ڈالیں گے کل ستر کٹ لیں گے لیکن اگر آج کچھ نہ کیا اپنی سانسیں برک کی طرح پگلا دی تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو پھٹے پہ رکھ کے برک کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو اگر تم نے میرے سے برک نہ کری دی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا ہمارا راس المال سانسوں کے صورت میں لٹ رہا ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا کرو سانسوں کے 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 س